بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کے اندر سے وزیر آزم کا استیفہ ایک نہیں ہے وزیر آزم کے استیفے کے اوپر تھوڑا اختلاف ہو گیا اور کچھ جماعتیں چاہتی ہیں کہ استیفہ لیا جائے کچھ جماعتیں کہتی ہیں کہ استیفہ نہ لیا جائے کہتے ہیں احتساب سبقہ ہو لیکن وزیر آزم نواز شریف سے شروع ہو اور اس کے بعد آگے بڑے احتساب کی بات کریں تو پھر نواز شریف صاحب نے پہلے ہی جیڈیشنل کمیشن کے حوالے سے بات کی تھی احتساب ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے بارے میں بات کریں گے لیکن اسے پہلے میں اپنے پینل کا تعروف کرواتی چلو پرگیڈی ریٹائر فاروق حمید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر آنلیس ان کے ساتھ تشریف فرما ہے تنویر شہزاد صاحب سینئر جرنلیس دونوں سے ان کا موقع جانیں گے فاروق صاحب آپوزیشن چار نکات پر تو بیٹھ گئی ساتھ اکٹھے ٹی او آرز آج سب کے الگ الگ آئیں گے ٹی او آرز کے اوپر اگر پرابلم ہو گیا پھر بسم اللہ الرحمنہ بہت شکریہ دیکھیں پہلے تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ پنامہ لیس کا یہ معاملہ شروع تقریبا ایک مہنہ ہو گیا اس ملک کا آپ میں لوگوں کی پولٹیکل ویل دیکھیں یہاں پہ مارے تحساب میں نظام دیکھیں کہ ایک مہنہ ہو گیا ابھی تک ہم یہی ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہونا چاہیے پرامر شاہ کو جانا چاہیے یہ پرامر شاہ کو نظائن نہیں کرنا چاہیے چیف جسٹس صاحب جو ان کو آئے ہوئے دو دن ہو گئے وہاں سے بھی ابھی کسی قسم کی خبر نہیں آ رہی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنا ہمارا سسٹم محسومتوں ہمارے اتحساب کے نظام ہمارے اتحساب کو جو مائنٹرٹ ہے اس میں ایک کتنے آپ کو فلاؤز اور یہ تمام چیزیں کمزوری نظر آ دیئیں لیکن جو آپ نے کہا کہ جو کل میٹنگ میں بلکل عوامی نیشنل پارٹی ہے اور انکیوم ہے یہ دونوں انٹی پی ٹی آئی پارٹی ہیں یہ کیسے ہو سکتا کہ یہ وہ چیز ان چیزوں کو سپورٹ کریں جس کے لیے پی ٹی آئی جو سب سے آگے آگے ہے کہ خاص کا پرامر شاہ کی ریزگنیشن کی جو بات ہو رہی ہے تو اس میں یہ دو پارٹی تو مجھے تو کوئی اس میں حرانی نہیں ہے کہ یہ اس چیز کو آن بورڈ نہیں اس حوالے سے لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہمارے جو اس وقت مجھے لگ رہا ہے کہ جو عونرابل چیف جسٹیس آئی پاکستان ہے سارے لوگ جو ہے نا قوم ان کی طرف دیکھ رہی ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں کتنی جلدی وہ فیصلہ کرتے ہیں کیا وہ اس کرائیسز میں پاکستان کو نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے یا وہ بھی کہیں گے کہ ہم اس چیز سے دور رہتے ہیں ہم اس میں ایسی بات کریں گے تو زیادہ کرائیسز پاکستان میں کھڑا ہو جائے گا لیکن کل دو تیر بڑی انٹرسٹنگ چیزیں میں سامنے آئی ہیں جو ان بیٹوین یہ وہاں پر ڈسکیشن ہوئی ہے کہ جی پرائیسزز اور پاکستان آئیں پارلیمنٹ کے سامنے اپنے توام سوالات جو ہیں جواب دیں اپنے ٹیکس ٹرن اپنے انکم ٹیکس تمام پراپٹیز پاکستان میں پاکستان سے باہر میں سمتا ہوں یہ بھی ایک اچھی بات ہے پھر وہ یہ کہہ رہے کہ دی خاص کر جو پرائیمنٹر اور ان کی فیملی ہے ان کا جو اپنا انویسٹیگیشن ہے وہ چھے سے آٹھ ہفتے میں مکمل ہونی چاہیے اور اس کے لیے بھی ایک ایلیدہ کمیشن ماننا چاہیے جو کہ سپیشلی ان پر فوکس کریں میں سمتا ہوں یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ اگر آپ پڑ جائیں گے باقی دو سو تین سال لوگوں میں اب نو میئے کو پتہ نہیں اور کتنے سیکٹر لوگوں کے نام آ رہے ہیں تو یہ تو اور دس پندرہ سال کا کام ہے ساری قوم کو جو فوکس ہے وہ اس وقت پرائیمنٹر اور ان کی فیملی کی اپر کرتے ہیں جو پرائیمنٹر نے خود بھی کہا ہے نا جیڈیشن کمیشن پہلے مجھ سے سارٹ کر سکتا ہے جو اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ اس وقت لٹکتا رہا تو آپ کو صرف خبر اب یہی ملے گی آنے والے دنوں میں ایک دم کہ جی پرائیمنٹر اور پاکستان آج رات کو یا قرصوبہ وہ جناب دوبارہ لندن کے دورے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں پھر دس پارہ دل کے لیے وہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے جب پیچھے کریسز ہوگا میڈیکل چیک اپ کے کور جلے اب وہ تو جیڈیشن کمیشن نے کرنا ہے نا اس کے اندر وزیراعظم کی انوالمنٹ تو منموم ہی ہوگی تنویس صاحب یہ جو ایک چیز کہی کہ پارلیمنٹ کے سامنے آئے پارلیمنٹ کے سامنے آکے تمام اساسجات کے پہرس دے دیں یہ سب سے آسان طریقہ ہے جیڈیشن کمیشن سے بھی آسان طریقہ ہے یہ کیوں نہیں کر لیتے وزیراعظم دیکھیں جو اصل بات تھی اس کی طرف فاروق صاحب نے اشارہ نہیں کیا اصل بات یہ ہے کہ اپوزیشن جماعتیں اسطیفے کے معاملے سے دستبردار ہوگی اب یہ کہہ رہی ہیں کہ وزیراعظم اپنی اخلاقی ذمہ داری پورا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے ٹی او آرز پہ اتفاق نہیں ہو سکا اس بات پہ اتفاق نہیں ہو سکا کہ پہلے جو ہے وزیراعظم کے بعد جو باقی لوگ ہیں ان کے بارے میں فیصلہ کیا کیا جانا چاہیے اے این پی نے کہا وزیراعظم کو استیفہ نہیں دینا چاہیے جمہوری وطن پارٹی نے کہا استیفہ نہیں دینا چاہیے اور بہت سے لوگ جنہوں نے کہا کہ اس نظام کے اندر ہمیں کیا ملے گا نواز شریف کے جانے سے کیا یہ ساری گیم اس لئے سے جائے گی وزیراعظم نے کہا تھا کہ کاروائی کا آغاز میرے سے کر لیں انکواری کا وہ تو مطالبہ وہی پرانا لے کے آ رہے ہیں اب صورتحال یہ ہے کہ میں فاروق صاحب کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ عدلیہ کیا کرتی ہے بھائی اسٹیبلشمنٹ کہاں کھڑی ہے کل کور کمانڈرز کانفرنس ہم نے دیکھی ہے انہوں نے ایک پروفیشنل ان کا پوائنٹ آف یو سامنے آیا ہے وہ تحصیل گردی اخلاف جنگ کے اوپر فوکس کیے ہوئے ہیں کوئی ایسا مدد اپوزیشن جماعتوں کو باہر سے نہیں مل سکتی جو منتخب جمہوری حکومت کو گرا سکے یا وزیراعظم کو ہٹا سکے اس صورتحال میں میرا خیر ہے یہ معاملہ پارلیمنٹ میں جائے گا بڑی شائسکی کے ساتھ ایک طرف برگایا کہ نولی کے خواب بیان دو دوسری طرف پیپلز پارٹی اس مسئلے کو ڈیلیوٹ کرنے کے لیے جو ہے کام کر رہی ہے آج کے بعد بلکل بجا لیکن وہ میرا سوال مائی کا وئی کہ وزیراعظم صاحب آسان طریقہ کیوں نہیں اپنا رہے پارلیمنٹ میں آئے تمام اساساجات کی لسٹ دے دیں تمام چیزیں سامنے رکھ دیں جیسے ڈیوٹ کیامرون نے کیا اگر وزیراعظم کے اوپر دھباؤ ہو اگر وزیراعظم ان سے ڈرتے ہو اگر یہ وزیراعظم کے لیے کوئی مسائل پیدا کر رہے ہو تو وزیراعظم ضرور یہ کریں گے اور اگر وزیراعظم یہ بھی اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں یہ صورتحال کو کہ اگر وزیراعظم جو ہیں ان کے معاملات کلیر ہوں تو پھر وہ فورن کر دیں ظاہر ہے ان کے بچوں نے جو انٹرویو دیئے ہیں ان کے اندر بعض ایسی جو سامن آگئے یہ پھر سکتے ہیں کہ وہ وزیراعظم کو ڈرا نہیں پائی اور کیا ان کے اندر کوئی اس طرح کی کوئی چیز نہیں سامنے آئے کہ وزیراعظم ڈر کے فورن سے اپنے ساتھ ساتھ دام دیتے ہیں جب ایک دو پارٹی ایسی بیش میں آگئی ہیں جو کہ جن کی پارلیمنٹ میں پریزنس بھی ہے اور وہ اگر پرو نواز شریف پوزیشن لے گی دیکھنا جی اور پیپل پارٹی کا رول جو ہے وہ ابھی دیکھنا ہے وہ ڈوبیس رول تو ہے وہ تو میں نے پہلے دل سے آپ کو کہہ رہا ہوں مجھے تو یہ لگ رہا کہ اینڈ میں شاید یہ ہو کہ اس آنے والے دلوں میں کہ شاید پی ٹی اے کہ ٹھیک ہے جی اگر آپ سب لوگ جو ہیں یہ آپ یہ سیاسی اپنا یہ چکر بازی کر رہے ہیں اور آپ سٹریٹ نہیں ہیں ہم بلکہ پاکستان کے عوام سے سٹریٹ بات کریں گے سٹریٹ گیم کھیلیں گے تو ٹھیک ہے پھر ہم سولو فرائٹ کرتے ہیں ہم اکیلے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو تاکہ مارل پوزیشن پھر پی ٹی اے کی زیادہ ہوگی لگے لگے دباؤ کا یہ عالم ہے کہ کل کے اجلاس میں وزیراعظم کا استعیفہ شیخ رشید صاحب نے مانگا ہے جن کی پارلیمنٹ میں ایک سیٹ ہے اور فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اچھا کرپ رکھنا ہے یا برا کرپ رکھنا ہے شاید عوام کے پاس کوئی اور چوئس ہوتی تو چوئسز بہتر ہوتی ہمیشہ عوام اسی بیسس کے اوپر کرتی ہے کہ کم کرپ کون ہے اور کم جو برا کون ہے اسی بیسس کے اوپر ووٹ دیا جاتا ہے ہمارے یہاں تو اٹلیس ان کے سرگنہ اوزیر بلوچ کی بات کر لیتے ہیں اوزیر بلوچ کے حوالے سے جو جے آئی ٹی رپورٹ آئی اس جے آئی ٹی رپورٹ کے اندر ناظرین عجیب و غریب بات یہ تھی کہ اوزیر بلوچ کے ایران کی خفیہ ایجنسیز کے ساتھ تعلقات کی بات کی گئی یہ بھی بتایا گیا کہ اوزیر بلوچ نے وہاں کا آئیڈنٹیٹی کارڈ بھی رکھا ہوتا اور پوری پوری سپورٹ حاصل تھی اوزیر بلوچ کو اب ملٹری کوٹس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے تنویر صاحب کہ ملٹری کوٹس میں ٹرائے ہونا چاہیے اوزیر بلوچ کا کیس اوزیر بلوچ ایک کرمنل ہے جی اے ٹی میں جو انکشافات ہوئے ہیں وہ بڑے تکلیف دے ہیں جی اے ٹی کی رپورٹ کہتی ہے کہ آرمی تنصیبات کہاں ہیں آرمی اوفیسز کیا کر رہے ہیں یہ ساری رپورٹ جو ہے ایران کی انٹیلیجنس ایجنسی کو یہ بندہ پہنچاتا رہا ہے اور سب سے تکلیف دے بات یہ ہے کہ یہ آدمی حکومتوں کو کہتا تھا فلاں پولیس افسد جو ہیں ان کو فلاں جگہ پر ڈیوٹی لگاؤ اور حکومتیں یہ کام کرتی رہی ہیں دیکھیں یہ انہیں ریکمنٹ کیا ہے کہ پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا جائے اس میں کوئی شک نہیں کہ جو مجرم ہے اس کو سزا ملنی چاہیے لیکن اگر آپ کے پاس انفرمیشن ہے تو آپ اس کے ایویڈنس نہ ہیں اور اس کے ایویڈنس جو ہیں آپ اگر عدالتوں میں پرووڈ نہیں کر سکتے اگر آپ ان کو جو آپ انزام لگا رہے ہیں اس کے ثبوت اور شواہد عام عدالتوں میں نہیں کر سکتے تو آپ کیا اس لیے آرمی ایٹ کے تحت کاروئی کرنا چاہتے ہیں اور کتنے لوگوں کے خلاف کریں گے پھر یہ ایر بلوچی کا اکیلہ آدمی نہیں ہے ایک پورا نیٹورک تھا اس میں پولٹیکل پرسنیلٹیز بھی کیا سارے لوگوں کا آپ ملٹی کوٹس کے اندر ہی اس کو ٹرائل کریں گے کیا اس کا اقبالی بیان کافی ایویڈنس نہیں ہے اس نے کہہ دیا دوستوں سے زائد لوگوں کو میں نے مارا ہے اس کے بعد اس نے ان تمام چیزوں کا بھی اعتراف کر دیا میرا خالت تنویر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ازیر بلوچ نے جو اپنی کنفیشنز کی ہیں اور جو تمام ایویڈنس سامنے آئے ہیں وہ کسی چائے خانے میں بیٹھ کے اس نے باتی چکتے کیا ہے ازیر بلوچ کی بقیدہ جی ایٹی وی جی ایٹی میں سیول ملٹری اور تمام انٹیلیجنس ایجنسیز شامل ہوتی ہیں جنہیں جو پورا انیشیل سارا انڈسٹیگیشن آل ورانڈ ہوتی ہیں وہاں پہ یہ تمام چیز آگئی اس نے سارے بتا دیا ہے کہ جی چاہ بہار میں میرا نیٹ وک تھا یہ میرے چھے آٹھ بندے جو ہیں ابھی بھی چاہ بہار میں کام کر رہے ہیں ایران میں تہران میں اس کو گھر ملا ہوا تھا ایرانی انٹیلیجنس کے ساتھ اور روابے تھے اہم فوجی انسٹیلیشن کو نقشے ان کو دے رہا تھا اور کراچی کے جو سیکرورٹی کے حالات ہیں اس کی انفرمیشن وہ پاسم کر رہا تھا آرمی افیشل کے بارے میں انفرمیشن دے رہا تھا اچھا فاروق صاحب ایران کو تو ہم دوست ملک سوچ سے تھے جی تو یہ آپ کے خواہر میں تمام ہوا میں باتیں ہوئی ہیں اب اسی کی بیسس پہ ہے کہ جب ایک شخص باقی اس کے جو کرنیل سائٹ ہے بندوں کو اس نے مارا وہ تمام چیزیں لہتا باتہ خوری کرائم لوگوں کو مرڈر وہ چیزیں لہتا ہیں لیکن اس پہ تو بقیادہ اس کا ٹرائل بنتا ہے فور ٹریزن اگنسٹ اس نہیں جی اگنسٹ اس ٹیٹ اور پاکستان ایس پیوناج یہ صرف اسی کیس میں اس کے لیے ایرانی انٹیلیجنس اور یہ ملٹری کورٹ میں جائے گا کیس میں آپ کو بتا رہا ہوں اور دوسری چیز یہ ہے یہ کیا آپ شو کر رہا ہوں وہی بات جو ہم پہلے کہہ رہے ہیں ایرانی انٹیلیجنس مجھے بڑا سو سے کہنا پڑتا ہے میں بہت حالانکہ ہم ہمیشہ ہم کہتے تھے ایران پاکستان کے تعلقات یہ وہ لیکن ایرانیانس اس کا مطلب یہ ہے کہ منظم کھیل کھیلتے رہے ہیں پاکستان کی سیکیورٹی کے خلاف یہ وہی چاہ بہار ہے جہاں کی انڈین راکن نیٹورک بھی ہے اس کا مطلب یہ سارے معاملات گبادر کے کپیرزن میں جو چاہ بہار ہے ملے جنے سارے تمام ان کے لنک کے جارے ہیں یعنی جو حسن روحانی صاحب جو صدر ایران کے ادھر آئے ان کو ہمارے چیف آف آمی سٹاف نے جو پیغام دیا وہ صحیح پیغام دیا تنویر صاحب کیا آپ جا کر وہاں سے منظم نیٹورک جو ہمارے خلاف استعمال ہو رہے ہیں اسے بند کریے دیکھیں میں اس پر کمینڈنگ کرنا چاہتا انہوں نے وہاں جا کے جو اپنا بیان دیا وہ بیان بلکل ہی ایک مختلف تھا اور انہیں بتایا کہ جن ایشوز کی بات پاکستانی میڈیا میں کی جا رہی ہے ان ایشوز کے اوپر اس طرح سے بات نہیں ہوئی تھی ایران ایک اہم ملک ہے ایک اسلامی ملک ہے ایک برادر ہمسایہ ملک ہے اور اس کے ساتھ معاملات کو اس طرح سے نہیں دیکھنا چاہیے اگر وہاں پہ انڈین انٹیلیجنس کوئی کام کر رہی ہے اگر وہاں کریمنل ایکٹیو ہیں تو کیا یہ حکومت ایران کی پالیسی ہے کیا حکومت ایران جو ہے وہ شامل ہے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتا ہے اس کے بارے میں جلد بازی سے فیصلہ نہیں کرنا چاہتا ہے اس کو سوچ سمجھ کے پاکستان کا فورن آفیس ایجنسی ہے وہ میرے خیال ایک پریویٹ ایجنسی ہے وہ پریویٹ کوئی آؤٹسورس پریویٹ کمپنی ہے جو کہ یہ سالہ کام کر رہی ہے بھائی ایرانین انٹیلیجنس ایجنسی ایرانین گورنمنٹ کی امام پل کے ایک ادارہ ہے تو جب وہ یہ کام کرتے ہیں تو آپ کے خواہد میں ایرانین گورنمنٹ اس کو آپ نے ڈیلنگ کر سکتے ہیں ملکوں کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ اتنی جذبات کے ساتھ اتنی جلد بازی میں اور اتنی الزام تراشیوں کے ساتھ نہیں ہوتے پھنڈے دل و دماغ کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ پرابلم کیا ہے اور اسے کیسے حل کیا جانا ہے دماغ سے یہی ہونا چاہیے کہ جناب وہ کرتے رہے اور کوئی بات نہیں کی وہ ہمارا ہمسائہ ہے ہمارے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ ان کے انٹیلیجنس اداروں کو پیغام دیفنیٹلی پہنچا رہے ہوں گے وہ چیف افارمی سٹاف نے حسن روحانی صاحب کو پیغام دے دیا کہ جتنے بھی آپ لوگوں کے وہاں سے بھارتی ایجنٹ پاکستان میں آ رہے ہیں ان کو روکا جائے جس کے اوپر حسن روحانی صاحب نے پوزیٹیولی جواب بھی دیا لیکن بات کرتے ہیں انٹیلیجنس کی تو سی آئیے نے ایک کاروائی کی تھی ناظرین اسامہ بن لادن کے حوالے سے ابتاباد میں جو کمپاؤنٹ تھا اس کے اوپر عجیب بات یہ ہے کہ اتنے سال گزرنے کے بعد سی آئیے ایک دم سے جاگ اٹھتی ہے اور لائیو ٹویٹ شروع کر دیتی ہے پہلے اناؤنس کرتے ہیں جی کہ ہم تمام وہ سیچویشن جو اس دن ہوئی تھی وہ ایسے ٹویٹ کریں گے کہ جیسے آج ہو رہی ہو اور پھر ٹویٹ کرنا شروع کرتے ہیں ٹویٹ کرنے کا پرپس کیا ہے یہ ایک دب پھر اس سے آ لگے جی ٹویٹ کرنے کا پرپس یہ ہے پانچ سال کے بعد کہ گورنمنٹ اور پاکستان کو ریاست پاکستان کو پاکستان کی مصالحہ واج اور سیکیورٹی ایجنسی کو ایک مرتبہ ان کو پھر ان کو ٹیز کیا جائے ان کو لو دکھائے جائے پاکستان کے عوام کی نظر میں لیکن میں ایک جمعہ بول دوں تنویر صاحب کہتے ہیں نا تھنڈے دل سے بھئی ہم تھنڈ کرتا رہیں گے تھنڈ کرتا رہیں گے دشمن آپ کے پر سے گلر جائے گا ہم تھنڈ تھنڈ میں ختم ہو جائیں گے اب آج ہے سی آئیے کی طرف میں سمعت تو دو میہ کا جو واقعہ تھا وہ پاکستان کے لئے ایک قومی ڈسگریس تھی ہمارا نیشنل آنر جو ہے نا اس پہ وہ بہت بڑا کمپرمائز ہوا اس تھے اور میری نظر میں میں قویقلی یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں خاص طرح جو اپٹ آباد کمیشن والی ریپورٹ ہے ابھی تک منظریاں آپ کے اس طرح نہیں آئی جس طرح آنی چاہیئی تھی وہ الیدہ بات ہے کچھ اس کے پارڈ لیک آؤٹ ہوئے تھے الجیزیرہ میں ہم نہیں پتا وہ صحیح تھا یا نہیں وہ پارٹ لیکن ریپورٹ سامنے آنی چاہیئی لیک آؤٹ کی وہ سامنے آنے چاہیئی دیکھیں دو تین سوال میں میرے سامنے آ رہا ہوں پہلا سوال یہ ہے اور بڑا امپورٹنٹ کہ اور میں یہ خاص سوال جو ہے میں اب جنرل کیانیز صاحب سے یہ سوال کرنا وہ اس وقت آردی چیز تھی بلکر اور وہ یہ جب کبھی وہ اپنی کتاب لکھیں گے یا ان پر فرض بنتا ہے کہ سوال کا جواب دیں کہ پاکستان کی وہ کون کون سی آلہ شخصیات تھیں جن کو پرائر انسومیشن تھی اپٹ آباد کے اس حملے پر سیمر ہرش جو ہے جو امریکہ کا ٹاپ انڈسٹیگیٹر جنرلسٹ ہے اس نے کتنے آرٹیکل لکھے چند دن پہلے بھی اس کی کتاب آئی ہے جو اپٹ آباد کمیشن کی ریپورٹ تھوڑی بہت 20 گھنٹے میں آسید زیداری صاحب کا آرٹیکل واشنگٹن پوست میں چپتا ہے جس میں وہ تاریف کر رہے ہوتے ہیں اس ریٹ کی یعنی کہ ریٹ کے بعد آرٹیکل لکھا بھی گیا اور چھپ بھی گیا چھپ بھی گیا واشنگٹن پوست میں یوسف گیلانی صاحب وہ تاریف کرتے ہیں 24 گھنٹے میں قوم سٹیٹ آف شاک میں ہے کہ یہ ہو کیا گیا پاکستان کی ڈیفنسز کیسے پینٹریٹ ہو گئی تین چالیس کے قریب تین چالیس میں ایک منٹ کم جو ہے وہ اسامہ بن لادن کو مارک بھی دیا جاتے ہیں نو منٹ کے اندر یہ تمام آپریشن ہو جاتے ہیں تنویر صاحب پاسبل بھی ہے دیکھیں وہ آپریشن کیسے ہوا کیسے نہیں ہوا وہ ماضی کا حصہ ہے اس کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے لیکن زیادہ اہم بات جو فاروق صاحب نے پوائنٹ اٹھایا کہ کیا اس آپریشن میں ہمارے لوگ شامل تھے کیا ہم نے اس اوپریشن سے کوئی سبق سیکھا کیا اس کمیشن کی رپورٹ جو ہے وہ منظر عام پہ آنے سے پاکستان کی جو ہے وہ عزت میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی کیا ہماری ناک کے نیچے یہ اسام بن لادن بیٹھا تھا ہم درشت گردی کی جنگ لڑ رہے تھے کیا اس کی کوئی تفتیش ہوئی کیا نتیجہ نکلا کیا اس کی تفتیش سے پاکستان کی سیولین گورنمنٹ کو اگر رکھا جا رہا ہے کیا پاکستان کے عوام کو اتنا بھی اختیار نہیں کہ اپریشن ایپٹ آباد کا ہو دیکھئے جب میں تھنڈے دل و دماغ کی بات کرتا ہوں تو میں انہی کے فائدے کی بات کرتا ہوں اگر میں گرم جوشی میں آ گیا تو میں پوچھوں گا کہ جناب حمود رمان کمیشن رپورٹ کا آئے میں پوچھوں گا کہ جناب کارگل کے معاملات کی تو گرم جوشی میں آنا چاہی ہے جب قومی سلامتی کس کا کیا رول ہے ساری دنیا جانتی ہے لیکن پاکستانی عوام نہیں جانتے میں امریکہ گیا وہاں پہ ایک جنرلسٹ نے تمہیں پتا ہے پاکستانی امریکہ کے اندر ایک نیا سروی آیا ہے بڑے انپاپولر ہیں میں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے اس لنے کا وجہ یہ ہے کہ ایک طرف آپ نے دیکھا کہ اسامہ بن لادن وہ کس طرح سے برامت ہوا پاکستان کے اندر سے دوسری طرف آپ جو ہے وہ ہم سے انداد بھی لے رہا ہے آپ کو ایک سنلیں اپٹر بات کمیشن کے تھوڑی بہت رپورٹ جو آئے پڑے بھی وہاں پہ بھی ایک شک ریئٹ کیا گیا ہے کہ اسامہ بن لادن کیا ٹھیک اس کی فیملی وہاں پہ تھی لیکن اسامہ بن لادن کیا ایکچولی وہاں پہ ڈیڈ پوزیشن حالت میں تھا یا واقعی زندہ تھا اور اس کو وہ مار کے لے بڑے عرصے سے کہا جا رہا تھا کہ ڈائیلیسس کے اوپر ہے اسامہ بن لادن وہ تمہیں ان کے بات صحیح ہے نہ تو نائن الیون ہوا تھا نہ پتھان کورٹ کا واقعہ بھی انڈیا نے خود کر رہی ہے باقی سارے باقی سارے لے رہے تھے ان کمانڈوز کی اپنے سٹیٹمنٹ میں تضاد آ رہا تھا کسی نے کہا میں نے مارا رہا ہے کسی نے کہا میں نے مارا رہا ہے وہ تمام چیزیں بھی سامنے تھیں ایک تو وہ تضاد ہے دیکھیں وہ وہ موجود ضرور تھا یا تو اس کی ڈیڈ بوڈی موجود تھی جو کہ پھر وہ لے کے چلے گئے میرا خالق بہت بڑا فیس سیونگ جو ہے وہ امریکنز کو اوباما کو دیا گیا بی بی سی کا ایک نومیندہ جیسے یہ آپریشن مکمل ہوا ایک ہفتے میں اس نے اعلان کر دیا کہ ہمارا مشن مکمل ہو گیا ہم نے اسامت بن لازلوں کو مار دیا ہے ہمارا جو دشمن تھا ہمارے وارنستان سے نکل رہے ہیں اور دوسری دوسری امپورٹنٹ چیز جو ہے جو میں آج یہ کہنا چاہ رہا ہوں دیکھیں یہ پاکستان یہ جو ابھی یہ جو مسٹری ہے یہ مسٹری ریزولف ہونی چاہیے حقائق سامنے آنی چاہیے اور میرے ایک لازم میرا پوائنٹ میرا پوائنٹ میرا پوائنٹ کہ اگر 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 اس تین جنرل رحیل شریف آرمی چیف ہوتا ہے میں یہ بڑی ایک امپورٹنٹ باتیں لگاؤ کیا یہ چیف پاسپورٹ ہو سکتی تھی اگر جنرل رحیل شریف آرمی چیف سیانی گیانی صاحب کے اوپر بھی ٹھیکے دار کہاں ہے زین بابا چوکی دار کیا کہہ رہا ہے وہاں پہ گھر کیوں تعمیر نہیں ہو رہے وہ سارے سوالات کو آپ ذرا دیکھئے تو آپ کو پتا چل جگہ سوالات کو دیفنیٹلی اٹھتے ہیں اپٹر بات کمیشن کی رپورٹ آئے گی تو کچھ سامنے آئے گا کئی دفعہ یہ کہا گیا کہ جی حکومت پانتستان تو پتا تھا کئی دفعہ کہا گیا کہ نہیں پتا تھا اس کے حوالے سے بھی کوئی چیز سامنے نہیں آئی جو آپریشن میں کمانڈوز حصہ لے رہے تھے ان کے اپنے بیانات کے اندر تضاد پایا گیا کوئی کہتے ہیں میں نے مارا کوئی کہتے ہیں میں نے مارا کوئی کہتے ہیں کسی پوزیشن میں اسامہ بن لادن تھا کوئی کچھ اور کہتے ہیں تو یہ تضادات کے پانچ سال بعد ناظرین یہ تمام چیزیں سامنے آئی ہیں کہ پانچ سال کہانی پکی کرنے میں لگائی کچھ سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہوا لیکن ایک اور کام ہو رہا ہے سعودی عرب میں تین ہزار نوجوان دائش میں شمولیت کی ان کی خبر آئی ہے یہ سعودی وزیر وزارت داخلہ کے حوالے سے بھی تمام چیزیں آئی ہیں اور یہ روجہان بڑھتا چلا جا رہے یہ کیوں بڑھ رہے کیا ہرے تنویس صاحب تین ہزار نوجوانوں کا کسی بھی اس طرح کی تنظیم کے اندر شامل ہونا کچھ چھوٹی بات نہیں ہے تینیس صاحب یہ بات یہ ہے کہ سعودی عرب کو دائش کے خطرات کا سامنا ہے اور ان خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ ایک چوتیس رکنی ملٹری الائنس جو ہے اس کی بھی بات کر رہے ہیں پاکستان سے بھی مدد طلب کر رہے ہیں ایک بہت لمبی دیوار جو عراق کے ساتھ وہ بھی تعمیر کرنے کے بعد وہاں پہ آ رہا ہے لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود سعودی نوجوان جو ہیں یہ دائش کے اندر شامل ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب جتنی مرضی دیواریں لگا لے جتنا مرضی اسلحہ اکٹھا کر لے جتنی مرضی فوج بنا لے جب تک سعودی عرب کے اندر دائش سے مطابقت رکھنے والی سوچ موجود ہے جب تک بیانیہ تبدیل نہیں ہوتا تب تک یہ ساری کوشن جو ہیں وہ ٹھیک طریقے سے اس کے اثرات نہیں ہو سکتے ہم پاکستان کے بارے میں بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم جتنا مرضی ہماری ملٹری ہماری لا انفورسنگ جنسی یہ اپنی جگہ پہ اچھا کام کر رہی ہیں لیکن جب تک ایک دیشت گردی کو سپورٹ کرنے والی سوچ موجود ہے وہ سوچ کو ختم نہیں کیا جاتا ہے تب تک یہ صرف سوچ سعودی ریبی بھی نہیں ہے یہ پاکستان میں بھی ہمیں ماننا چاہیے اور بھی ممالک میں بھی ہے جہاں سے پاکستان سے بھی پتہ نہیں کتنی تعداد میں لوگ گئے ہیں اپنا دائش کے ساتھ لڑنے کے لیے چاہے افغانستان میں ہو یا سیدیا میں ہو عراق میں ہو وغیرہ وغیرہ لیکن اوورال جو میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں سعودی ریبی اس وقت ہمیں نظر ایک بڑے کوشش کی جاری ہے اس کو غیر مستحکم کرنے کے لیے لیکن سعودی ریبیہ میں اب حالات یہ ہو گیا ہیں کہ آئل پیسز کی ریڈکشن کی وجہ سے وہاں پہ ایک ایک اکنومک حالات جو ان میں بڑی خرابی آ رہی ہے وہ اپنے آئل کیمتیں بڑھا رہے ہیں اپنے یوٹیلیٹیز کے جو بلد ہیں جو کیمتیں ہیں ٹیرف سے ان کو بڑھا رہے ہیں اور لیٹس خبر کیا ہے دو دن پہلے کہ بن لادن گروپ میں جہاں پہ پچاس ہزار بندوں کو انہوں نے لی آف کیا ہے جس میں پتہ ہیں کتنی بڑی تزاد میں پاکستانیز ہیں ان کو چھ منہ سے تنکھائے نہیں ملی ہے چھیک ہے چھ منہ سے تنکھائے نہیں ملی سیچویشن خراب ہوتی جاری ہے سعودی عرب کے اندر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں تین ہزار نوجوانوں کا شامل ہونا اور دائش کا آگے بڑھتے چلے جانا حالانکہ پوری دنیا کے اندر اس کے خلاف کام کرنے کی باتیں کی جاری ہیں انتہائی تشویشناک سیچویشن تو ہے لیکن ایسی کون سی سوچ ہے جو کہ نوجوانوں کو دائش کی طرف لے کر جاری ہے یہ مین پوائنٹ ہے جس کی طرف لے کر جانا ہوگا تمام حکومتوں کو سوچنا ہوگا ابھی جانے بریک کی طرف اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ انصاف پہلے ہی بڑی سوسروی کا شکار ہے ججز کی تعداد زیادہ نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوگی بتائیں گے بریک کے بعد بریک پہ جانے سے پہلے میں نے انصاف کی بات کی اور عجیب بات یہ کہ پاکستانی عوام چاہتی ہے کہ انصاف فوری طور پر ملے اور انصاف کو فوری طور پر فراہم کرنے کے لیے اکثر اوقات ججز کی تعداد بڑھانے کی بات کی جاتی ہے چاہے وہ ہائی کورٹ میں ہو یا سپریم کورٹ میں ہو لیکن سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھانے کی بات کی گئی قائمہ کمیٹی برائے قانون اور انصاف میں لیکن انہوں نے کہا کہ تعداد نہیں بڑھے گی ججز ان خبروں کی طرف جو خبروں میں آتی ہیں تمام کیسز ان کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں اور باقی کیسز کی طرف توجہ نہیں دیتے تنویر صاحب یہ تو بہت بڑی بات کہہ دی دیکھیں بات یہ ہے کہ عدلیہ کا ایک پوزٹیو رول بھی ہے وہ بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے لیکن جو ہمارا انصاف کا نظام ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھتے رہے ہیں پاکستان کے سارے طبقات جو ہیں وہ اس پہ عدم اتمنان کا اظہار کرتے ہیں کہ ایک مقدمہ جو ہے وہ دادا فائل کرتا ہے ایک پٹیشن اور پوتا جو ہے اس کو اس کا نتیجہ نہیں ملتا اب جو انصاف اور قانون کی ہماری قائمہ کمیٹی ہے قومی اسمبلی کے اندر یہ اس کمیٹی نے ابزرویشن دی ہے ایک پرائیویٹ میمبر بل تھا اس نے کہا کہ جناب جو سپریم کورٹ کے جاج ہیں یہ سترہ سے چھبیس کر دیں اس سے جو ڈسپوزل ہے ان کی مقدمات کی یہ سپیڈی ہو سکے گی انہوں نے کہا نہیں اگر یہ ججز جو ہیں اپنے تنازیات تصفیوں اور جلتوا مقدمات جو ہیں ان کو ٹھیک طریقے سے ٹیک اپ کریں تو ان کو ختم کیا جا سکتا ہے بہت سے ایسے ایشوز ہیں لیکن اکیلا جج زمہ دار نہیں ہوتا وکیل بھی زمہ دار ہے جو بار بار تاریخیں لیتے ہیں جو بار بار ان کو ڈیلے کرتے ہیں اور بعض کاتھ جو کسٹمر ہیں ایک سٹیل لے لیتا ہے ایک آدمی اور وہ اس کے فائدے کی بات ہے کہ یہ مقدمہ دو چار پانچ سال تک لٹکایا جائے سوسائٹی کے بہت سے فیکٹرز ایسی ہیں میں آپ کو اپنا ذاتی ایکسپیرینس بتاتا ہوں میں جس گھر میں پیدا ہوا ہے جو میرا گھر ہے جس کا میں مالک ہوں جس کی ریجسری میرے نام ہے میں کئی سال عدالت میں اس کے اوپر قبضہ ہو گیا اور ہم اس کو عدالتی جنگ جو ہے اس پر فیصلہ نہیں کرا سکے ہم نے تصور کر لیا کہ ہم انصاف نہیں ملنا یہ جب اس ملک میں صورتحال ہو جائے کہ بندے کو پتا ہو کہ میں عدالت جاؤں گا مجھے انصاف نہیں ملے گا یہ خطرنات صورتحال ہے ہر کلائنٹ چاہے گا ہر کلائنٹ کا وکیل چاہے گا کہ اس کے کلائنٹ کے حق میں تمام چیزیں ہوں لیکن یہ تو ججز کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ تیزی سے تمام چیزوں کو کیٹر کریں اور تمام انصاف لیں کیا ججز کی تعداد بڑھانا ضروری ہے یا نہیں یہ غلط کی ہے یا صحیح کی ہے دیسیزن کے بارے میں بتائیے دیکھیں میرا خالہ ہے کہ اس میں سپریم کورٹ کی انپورٹ کیا ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے سپریم کورٹ میں پینڈنسی آف کیسز اس کی کا پوزشن ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے اس میں سپریم کورٹ کو بھی آن بورڈ لینا چاہیے یہ ابھی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس میں ستارہ سے چھبیس جو ہے کیا یہ سپریم کورٹ کی ریکوارمنٹ تھی یا یہ کہاں سے ریکوارمنٹ جو ہے وہ جنریٹ ہوئی ہے ام شور سپریم کورٹ صحیح ہوگی لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے یہ جو اس کمیٹی نے یہ کومنٹ دیا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں یہ زیادہ انٹرسٹڈ ہیں سوشل اور پولٹیکل کیسز میں کیونکہ یہ اخباروں کی ہیڈ لائن لگتی ہے میں سمتو برد نام مناسب رمارک ہے اس کی وجہ یہ ہے جب آپ کے ریاست کے اپنے ادارے نہیں کر رہے وہ غیر فعال ہیں تقریباً جب آپ کے جو پارلیمنٹ ہے وہ انیفیکٹیو ہے تو یہ پولٹیکل کیسز تو پھر جائیں گے فیصلے تو پھر سپریم کورٹ کے اندر جائیں گے اور پھر وہ ججز کو فیصلے کرنے پڑے گے لیکن فاروق صاحب جب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ پٹیشن کروا دیا کریں گے لوگوں کو بھیجیں گے کہ جا کے میٹروں کے اوپر بھی ایک پٹیشن کر دو انوائرمنٹ کے اوپر بھی کر دو جب عدالتوں پہ آپ بوجھ ڈالتے ہیں تو عدالتیں بچاری کیا کریں گے ویری گوڈ آپ کا اچھا سوال ہے جب آپ کرپشن کے نظام کو بلکل کر دیتے ہیں یہ اورنج ٹوین میٹرین تمام پروجیکٹس کے اندر جب وہاں پہ بڑے بڑے پیمانے پہ کرپشن ہو کیک ٹیکس ہو اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ من پسند لوگوں کے کانٹیکٹ دیے جا رہے ہیں اور وہاں پہ جو شفافیت ہے ٹرانسی ہے وہ چیز نہیں ہو رہی ہے تو پھر لوگ کدھر جائیں گے لوگ عدلیہ کے پاس جائیں گے دوسری چیز یہ ہے آپ مجھے بتائیں کہ اگر لوگ کورٹ جس میں میں سیشن لیول کی بات کر رہا ہوں پھر میں ہائی کورٹ کی بات کر رہا ہوں اگر وہاں پہ لوگوں کو انصاف نہیں ملتا صحیح طریقے سے اتنا تفسر رہتا ہے تو پھر وہ سپریم کورٹ کے پاس جائیں گے جو ہماری عالی ترین عدلیہ ہے تو میرا حال ہے ایک طرف سرکاری وکیل بنے ہوئے ہیں دوسری طرف پرائیویٹ وقالت کرتے ہیں اور یہ تاریخوں کے اوپن پیشنی ہوتے ہیں مجھے دوسرے طرف کی طرف جائیں گے اگر آپ الیکشن رک کریں گے اور پھر ایونچلی سپریم کورٹ پہ بولٹا لیں گے کہ آپ سیفلہ دیں سارا الیکشن کی نگرانی تو آپ کرتے ہیں جنہوں نے انصاف دینا ہے پہلے تو ان کو اسپیشلی لورڈ جیوڈیشری کی بات کریں پہلے ان کو کوپی پینسل ایک کاغذات تو دے دیں ان کے پاس کوپی پینسل ایک کاغذات ہی نہیں ہے تو نظام انصاف ہم کس طریقے سے بہتر ہوتے ہوئے دیکھیں گے لیکن جہاں بات کیجئے اس نظام کی دوسری طرف ایک اور نظام شروع ہے وہ یہ کہ جب بھی کوئی کام ہوتا ہے تو پہلے اس کا اشتہار دیا جاتا ہے حکومت کی طرف سے ہر حکومت میں یہ کام ہو رہا ہے ہر صوبے میں یہ کام ہو رہا ہے لیکن ذرا پنجاب کی بات کرتے ہیں پنجاب میں اشتہارات جو ہیں وہ دیفنیٹلی بہت دیے جاتے ہیں آپ لوگوں نے دیکھے بھی ہیں لیکن اب تیرانوے ملین روپے کے بارے میں بات آئی ہے کہ اشتہارات کی مد میں دیے گئے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے اندر بات کی گئی ہے اور کدھر دیے گئے نجی کمپنی کو دیے گئے کیسے دیے گئے وہ تمام باتیں فاروق صاحب یہ ویسے اشتہارات دینے کی ضرورت کی ہے کام خود بولتا ہے میں تو کہتا ہوں یہ بڑی اچھی ڈیولپنٹ ہے کہ پنجاب اسمبلی کی جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہے وہ فینلی میرے خیال ہے جاگی ہے تین سال کے بعد اور میاں محمود و رشید صاحب جو اس کے ہیڈ ہیں انہوں نے کچھ لگتا ہے کہ وہ بھی سو گئے تھے اب وہ بھی جاگے ہیں دیکھیں یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ایک پرائیوٹ کمپنی کو تقریباً نو سے دس کرون روپے دیا جاتا ہے بوگرس پیمنٹس یہ ایڈورٹیزمنٹ والے جو معاملات ہیں میں کمپنی کا نام نہیں لیتا ہوں چلے وہ پھر غلط ہو جائے گا لیکن یہ ہو رہا ہے ہمارے کس میک میں دی جی پی آر پنجاب میں اور دوسرے میں تو دیکھ کے حران لگے وہ کہہ رہے ہیں دو ہزار آٹھ روپے میں چو سٹھ کروڑ روپے کی جو فینانشل ایرگولارٹیز ہیں وہ پوائنٹ آٹ کی گئی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا گھپلا چل رہا ہے دو ہزار آٹھ روپے میں ایم شور ٹیلے بھی ہوتا ہوگا یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ جو پی ایم ایل کیو کی گورنمنٹ نہیں حالانکہ یہ پی ایم ایل کیو کی گورنمنٹ کے اندر وہ پرٹیکلر کمپنی اور مجھے یاد ہے شباز شریف صاحب جب آئے تھے دو ہزار آٹھ میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ اس کیس جو ہے انٹی کرپشن میں لے کے جائیں گے اور یہ جو بوگس پیومنٹ یہ تمام پڑا لکھا پنجاب وہ بڑا جو ڈرامے چلے تھے جتنے وہ اس میں پیسہ کھائے گا اس تمام چیز کو رکبت چلے گا کچھ نہیں ہوا پاکستان میں طاقتور حلقوں کے خلاف عام طور پر کچھ نہیں ہوتا یہ کیس کیا ہے یہ جو ترانوے ملین کا کیس ہے یہ یہ ہے کہ استحار چلے ہی نہیں اور ایڈورٹائزنگ کامپنی کو ادائیگیاں ہوگی یا استحار ایک چلا اور پیمنٹ جو ہے دو استحاروں کی ہوگی اس کا سپیشل آڈٹ ہوا تین بندوں کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ مجرم ہیں یہ ذمہ دار ہیں یہ انہوں نے سرکاری خزانے کو نقصان پنچایا جو مین مجرم تھا اس کو جو پرویز لائی دور میں جس نے یہ ساری کرپشن کی ذمہ داری جس پہ لگی اس کو وزیرعالہ شباز شریف نے اپنا پریسٹی بنا لیا آج کال اس سے تعلقات ذرا خراب ہیں تو اطالہ قاسمی کی جگہ اس کو نیشنل آرٹس کونسل کا چیف لگایا جا رہا ہے بات یہ ہے کہ اگر یہ جو محمود رشید صاحب پھرتیاں دکھا رہے ہیں یہ تھوڑا سا اس کیس کو اگر پرسو کریں تو یہ یہاں پہ کسی نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں یہ کیا بات ہے کہ ہمارا جو انٹی کرپشن کا محکمہ ہے یہ بالکل بے بس ہوگی وہ تو غیر پال ہوگی ان کے پر تو ترقید آ جاتی ہے لیکن فاروق صاحب مجھے بھی بتاتے ہیں محمود رشید صاحب اب پرتیاں دکھا رہے ہیں اب تیز ہوئے ہیں پینما لیگز آنے کے بات کیوں اس سے پہلے تو اتنے عرصے سے کیس پڑا ہوئے ہیں آپ کی بات صحیح ہے یہ پبلک ایکاؤنٹ کومیٹی جو ہے یہ تو ایک پہلے دن سے یہ دارہ بڑھا ہوا جب صحیح سنلی وجود میں آئی ہے تو پہلے وہ رخال ہے یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ انہوں نے یہ تمام کہ ایک پاکستان کے نامور صحابی کو کہا گیا کہ تم فلاں ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے کنسلٹر بن جاؤ اور ایک سرمیہ کو کہا گیا کہ جناب آپ نے اشتہار اس ایجنسی کے ذریعے لینے ہے اسے کہا کہ آپ اس کو لاکھوں روپے تنخواہ دیتے جائیں یہ رشوت دینے کا ذریعہ نہیں ہے یہ سرکاری وسائل ضائع کرنے کا ذریعہ نہیں ہے یہ تو آپ ذرائب لاکھوں اشتہار دیں لوگوں کو اگاہی فراہم کریں لوگوں کو ڈنگی کے خلاف چیزیں کریں آپ جس طریقے سے ذاتی تشہیر کا کام کرتے ہیں جس طریقے سے آپ برائب کرنے کا کام کرتے ہیں صحابیوں کو یہ کام بند ہونا چاہیے اور جن لوگوں نے قانون پوڑا ہے ایک امپورٹن چیز یہ ہے کہ انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کئی کئی سال سے یہ انکواریز چل رہی اور انکواریز کو دبائے جا رہا ہے فاروق صاحب نہ ریکاوری ہوئی نہ سزا ہوئی نہ گرفتاری ہوئی یہاں پہ ایک آدمی اشارہ توڑ لے اور کس طرح قانون خطرے میں آتا ہے خطرے کے اندر تو فیلحال جو گوڑے حضرات ہیں جو وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کے جو تمام قدمت کی اور اس کے بعد جب امپلوئیز بینیفٹ لینے کی اولڈ ایج بینیفٹ لینے کی بات آتی ہے تو وہ وہاں وہ لوگ دھکے کھاتے پھرتے ہیں وہ تمام چیزیں بھی خطرے کے اندر ہیں آپ کو بتاتے چلیں زفر گوندل صاحب نے بہت کہا عدالت کو کہ ان کے جو کیس ہے اس کے حوالے سے سمات اور نظرسانی اپیل جو ہے وہ سنی جائے لیکن وہ خارج کر دی گئی ہے سابق چیئرمن ہے ایو بی آئی کے اصل مسئلہ کیا ہے فاروط صاحب کیوں انہوں نے نظرسانی کی اپیل کی اتنے ویسے ہی کرپشن کی سکیندلز ایو بی آئی کے سامنے آنتے رہے ہیں یہ ایو بی آئی ایک ٹوائیز دیکھیں بڑا ایک اس میں جو پیسہ ہے یہ غریب ہمارے جو ورکرز ہیں جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں ان کو پہ ایک پینشن ملتی ہے تو اس میں بھی انہوں نے اربو روپے کے خود گھڑ کی خاص کر پیپل پارٹی کے دور میں نظر گوندل صاحب پیپل پارٹی کے یہ ان کے بھائی ہیں اپنا جو نظر گوندل صاحب کے بھائی جو پیپل پارٹی کے ایک منسچر بھی ہوتے تھے ایکچولی جو مرضم ان کے نام سوری زفر گوندل ہے نظر گوندل صاحب ان کے بھائی ہیں جو پیپل پارٹی کے دو ٹاپ لیڈر جو ہیں ایک عاصف حاشمی صاحب وہ ایک تاپڑا سکیم ہوا اربو کا اور یہ زفر گوندل صاحب اب آپ مجھے یہ بتائیں اگر جو آپ کے پاس ایک اربو روپے اماؤنٹ ہے اولڈ ایج کے لیے امپلائیز کا اگر اس میں آپ امبیزرمنٹ کریں اس کی غلط جگہ آپ اندرسمنٹ کریں زمینیں لیں اور اس کے بعد اس میں بڑا نقصان ہو جائیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے امانت کے خیانت کیا یہ نہیں تو یہ ہیں وہ لوگ اور میں کہتا ہوں سپریم کورٹ نے بڑا اچھا فیصلہ دیا ہے کہ دیکھیں یہ اب بیل کر کے بعد نکلنا چاہتے تھے ہائی کورٹ نے بھی ان کی بیل ریجیکٹ کی اب سپریم کورٹ نے بھی ان کی بیل کی اپلیکیشن ہے ریجیکٹ کی اور انہوں نے کہا جی واپس جائیں اب ٹرائل کورٹ کے پاس تو دیکھیں پھر وہی بات ہوتی ہے کہ جب اس طرح اس طرح کی کسی جو ہوں سپریم کورٹ میں جاتے ہیں جو لوگ زفر گندل کے حمایتی تھے وہ پوری پیپرز پارٹی آپ دیکھ لیں حج سکینڈل آپ دیکھ لیں اتزاز آسن کے جو الپی جی کے لسنس کا معاملہ دیکھ لیں اوگرہ کا معاملہ دیکھ لیں آپ یہ جو آصف حاشمی کے کیس دیکھ لیں جب ہم کہتے ہیں کہ جناب نواز شریف کا بھی احتساب کریں اور باقی کرپٹ لوگوں کا بھی احتساب کریں خرزے ماف کرانے والوں کا بھی کریں دوسرا جو زفر گندل کے پیچھے نیٹ ورک ہے اس کا بھی احتساب ہونا چاہیے آپ کہہ رہے ہیں صرف نواز شریف کا ہونا چاہیے نہیں نہیں یہ تو اوری کیسز چل رہے ہیں تنویس صاحب یہ تو کیسز چل رہے ہیں تو ایف آئے میں چل رہے ہیں اس کیس کے پیچھے کلر کہار کی سستی زمین جو تھی جو کوڑیوں کے مول مل رہی تھی اس کو کروڑوں روپے میں سرکاری خزانی سے خریدہ گیا اور اس کے اندر سیاسی وابستگیاں شامل تھیں اس میں اندر پولٹیکل لوگ تھے جو اس بندے کو سپورٹ کر رہے تھے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کو کبھی تو قانون کے کٹہری میں آنا چاہیے ہم ایسا کیوں دیکھتے ہیں کہ ایسے ادارے جن کے حوالے سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان اداروں میں کرپشن ہونی چاہیے وہاں بھی کرپشن دیکھتے ہیں ہاج کے حوالے سے وہاں کرپشن نظر آتی ہے وہ لوگ جنہوں نے پوری زندگی پاکستان کو سرب کیا جب ان کے پینشن لینے کی یا اولڈ ایج بینفٹ لینے کی بات آتی ہے اس ادارے کے اندر بھی کرپشن ہو رہی ہے کون سا ادارہ چھوڑا ہے ان لوگوں نے دیسے یہ جو روایت آئی ہے کہ تمام اداروں کو لوٹو تمام اداروں کو اپنا جو ہے وہ ان کو کنگلہ کر دو ان کے پیسے خود برد کر دو غلط جگہ اندرسمنٹ کرو کمیشن کیک بین یہ مادر سے مجھے بڑا سو سے کہنا بڑھنا ہے یہ پیپل پارٹی کے پانچ سال دور میں یہ معاملات آئے یہ معاملات آئے ایک معصوم آدمی پہ کرپشن کا الزام لگا ستے ہیں کہ یا ہماری پارٹی میں جامل ہو جاؤ ورنہ کرپشن کا مقدمہ بنا دیں گے اس سے کریڈیبلیٹی جو احتسابی کاروائی ہیں ختم ہو جاتی ہے کریڈیبلیٹی جو ہے ٹی سی بی کی بھی کم ہونے لگ گئی تھی لیکن انزمام الحق صاحب جب سے آئے ہیں تو کچھ بہتر کچھ حوصلہ ہوا ہے کہ شاید وہ کھلاڑی جنہوں نے نائٹی ٹو کا ورلڈ کپ وہ لے کر آئے تھے وہ شاید چیزوں کا آگے بہتر لے کر آئے ہیں اور ان کا ایک فیصلہ تو سامنے آ گیا جو ہے دورہ انگلن کے لیے قومی ٹیم کے حوالے سے 35 کھلاڑیوں کے بارے میں انہوں نے کہا ہے 35 کھلاڑیوں کے اندر سے سیلیکشن ہوگی اور اعلان کیا ہے لیکن ان کھلاڑیوں کے اندر کون نہیں ہے وہ لوگ نہیں ہیں جن کے بارے میں بڑی کانپروورسی جتھائی جاتی تھی تمہیں ایک شاید آفریدی صاحب ہیں عمر اکمل صاحب ہیں احمد شہزاد ہیں ان کے نام تو نہیں ہے تنویر صاحب تو قوم کو کچھ حوصلہ ہونا چاہیے وہ شہریار خان صاحب کی اب بات تو نہیں سچ ہوگی کہ ٹیم صاحب امید نہ رکھیں دیکھیں بات یہ ہے کہ انزمام بیچارہ تو ایک آدمی ہے سیلیکشن کمیٹی ایک خاص حد تک انفلنس کر سکتی ہے اگر ان کھلاڑیوں کی تربیہ ٹھیک نہ ہوئی اگر فیصلے درست نہ ہوئے اگر اپنا رویہ نہ بدلا تو ہمیں واقعتاً امید نہیں رکھنی چاہیے انہوں نے آکے یہ کیا ہے کہ 35 کھلاڑیوں کا اعلان کیا ہے ان کھلاڑیوں کا ایک کیمپ لگے گا اور اس کیمپ سے 16 یا 14 کھلاڑی جو ہیں وہ نکالے جائیں گے جو انگلینڈ کے دورے پہ جائیں گے افریدی کو شامل نہیں کیا گیا لیکن افریدی صاحب نے ٹویٹ کر رہے کہا کہ میں نے تو اپنی ادم دستیابی جو ہے کونٹی میچز کی ویرے سے پہلے ہی اگاہ کر دیا تھا بورڈ کو احمد شہزاد عمر اکمل کو نہیں کیا گیا محمد حفیظ کے بارے میں بھی کہا گیا کہ اگر اس کی فٹنس کا معاملہ کلیر ہوا تو پھر یہ آگے گو ہیڈ دیا جائے گا ورنہ ادروائیز ان کو دیکھا جائے گا بات یہ ہے کہ چار ٹیسٹ میچ پانچ ایک روزہ میچ اور ایک ٹویٹی ٹوانٹی میچ کے لیے ہم نے اپنا سکوارڈ تیار کرنا ہے یہاں پہ اگر اچھے فیصلے ہوں گے تو آگے جا کے اچھے اثرات کی توقع رکھیں اچھے اثرات کی توقع رکھیں یا نہ رکھیں فاروق صاحب نہیں میں سمتوں کہ اگر چلے انزمام الحق آئے ہیں ایک اماندار آدمی اچھی ان کی شورت ہے پاکستان کی بڑی قدمات ہے اور یہ اپنا اور وہ کہتا ہے کہ ہماری سیلیکشن کمیٹی انڈیپنڈنٹ ہوگی ایک تو یہ بات دوسرا جو وہ بات کر رہے ہیں انہوں نے کہا جی اب وقت آگیا ہے ڈسیپنٹ کے اوپر کوئی کامپرمائز نہیں ہوگا اچھی بات ہے اگر سیلیکشن چیف سیلیکٹر جو ہے وہ ایسی بات کر رہے ہیں اور تیسرا میں سمتوں کہ جسے جی ریال ایشو وہ کہہ رہے ہیں کہ نئے پلئیرز ہم نے لے کے آنے ہیں بے شک انگلینڈ کا ٹور انگلینڈ میں دیکھیں ماضی میں ہم دیکھیں یہ بڑا بڑا مشکل ٹور ہوتا ہے انگلش کنڈیشن میں جا کے کھیلنا اس کراوڈ پر بڑے وہ پروفیشنل ہو گئے ہیں ان کے ساتھ جا کے مقابلہ کرنا تو آسان کام نہیں ہے تو لیکن پھر بھی ان کو نئے پلئیرز لانے پڑیں گے ٹی ٹونٹی میں ون ڈے میں تاکہ آگے یہ ایک نئی قسم کی ٹیم میں وہ تیار کریں اور اچھی بات ہے ان زمان تو وہ بندہ ہے جس نے افغانستان کی نئی ٹیم کی پرفارمنس کو کہاں سے کہاں لے گیا تو ہماری پرانی ٹیم کے پرفارمنس کو بھی یہاں سے کئی پر لے گیا لیکن بات جو ہم اس تک نہیں چھوڑیں گے دیکھیں سیالکورٹ کرکٹ اسوسییشن کے ایک سابق چیئرمن نے پرائیم شروع پاکستان کو خط لکھا ہے کہ جناب نجم سیٹی اور شیعہ صاحب کو ریموف کیا جائے اگر آپ پاکستان کی کرکٹ کے ہاتھ یہ بڑے اور حلقوں سے بھی یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو پرفارمنس نہیں کر پائے پاکستان کرکٹ بورڈ کے حوالے سے ان کو فارق کیا جائے کیونکہ پیسہ بھی انوالڈ ہے اس میں اور آثورٹی بھی انوالڈ ہے لیکن قوم کے جذبات بھی انوالڈ ہے جن کا خیال نہیں کیا جاتا باقی دو چیزوں کا کر لیا جاتا ہے ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی لیکن شو سے جانے سے پہلے آپ کو بتاتے چلے آج آزادی صحافت کا دن ہے سوال یہ ہے کہ پاکستان میں صحافت کتنی آزاد ہے اور کتنے خطرات لاحق ہیں پچھلے بہت سارے عرصوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے صحافیوں پہ حملے بھی ہوئے اور بہت سارے صحافیوں نے اپنی جانے دے کر بھی آزادی صحافت کا علم آگے لے کر جانے کی کوشش کی ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیڈبیک دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک ٹویٹر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھیں پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہے ہیں اللہ حافظ